اسلام علیکم چینل کے دوستو ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے تازہ صورتحال کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس ملک کے اندر سرگرم ہے سب ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہرہ رہے ہیں کوئی کس پر کیچڑو چھال رہا ہے تو کوئی کس پہ دوستو اگر ڈاکٹر ہیں تو اگر قومی جذبہ ان کے پاس ہے تو وہ اپنی ریسرچ میں ہیں حکیموں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ان سے ہو سکتا ہے وہ اپنے طور سے کریں لیکن جن کے پاس ایسی کوئی صلاعیت نہیں ہیں تو انہیں میرا مشورہ ہے کہ قرآن شریف کی پچیسویں سپارے میں سورت الجاسیہ کی تلاوت کرے اور شروع میں درود شریف درود ابراہیمی اور آخر میں بھی تاک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سورہ کا تلاوت شروع کر دے اور جتنا بھی ہو سکے پڑھے بعد از مغرب یہ روٹین اختیار کرے اور خوشعلہانی سے سورت الجاسیہ کی تلاوت کریں اور سورت الجاسیہ میں اللہ پاک نے تمام وبائی امراض کے روکنے اس کے صدیباب کی طاقت رکھی ہوئی ہے تو میری آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس نازک مرحلے میں جس بائی دوست سے جتنا بھی ہو سکے باقاعدہ خوشعلہانی سے سورت کی تلاوت کرے اور اگر ہو سکے تو دہات کے علاقوں میں اگر مسجد میں بھی اس کی تلاوت لگا دی جائے تو بہت بہتر ہے دوستو میرے اس چینل کے توسط سے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش یہی ہے کہ تمام انسانیت کے فلاہ و بیبوت کے لیے جتنا بھی ہو سکے کروں سرے دست یہی کہنا چاہتا تھا نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سنائی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ آنے والی میری جو بھی ویڈیو ہو وہ ان تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو یہ میری التجاہ ہے آپ سے ایک گزارش سمجھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا بے شک اس پر سرچ کر لیں اور اس کو اپنے عمل میں لے آئیں تاکہ ہم تمام مسلمانوں کا ایمان کامل ہو سکے کیونکہ آج کل غیر مذہب مسجدوں میں ہمارے علماء سے دعا کروا رہے ہیں ٹرمپ مسجد میں دعایا تقریب منقت کروا رہا ہے چائنہ اور دیگر یورپی ممالک کے غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ باجمات نماز پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور وہ اس درد کو محسوس کر چکے ہیں تو میری آپ دوستو سے یہی گزارش ہے کہ سورت الجاسیہ کو اپنی تلاوت میں شامل رکھیں اور نہائیت خوش الہانی سے اس کی تلاوت کریں اس کی تلاوت باعواز بلند کریں تاکہ گھر علاقہ اس کے اثرات سے پر رہیں اور آنے والی جو بھی وبا ہو وہ ہم تک نہ پہنچ سکے دوستو میں آپ کے لئے اس تلاوت کو اپنے چینل میں بھی رکھتا ہوں تاکہ اگر کوئی نہ پڑھ سکنا ہو تو وہ کم از کم اس کو سن ہی لے سر دست اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ آپ لوگ تلاوت کلام سنیں والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تمزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ان في السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحیى به الارض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون تلك آیات الله نتلوها عليک بالحق فبأی حديث بعد الله وآیاته يؤمنون ویل لكل افاک اثیم يسمع آیات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آیاتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولیاء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذین كفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا وما إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقی